اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو پروپرٹی ایکسچینج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی انتیاز آج ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ ویورز اس ویڈیو کے اندر آج ہم بحریہ ٹاؤن کراچی کے 500 سکر یار کے ریٹس جو ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ عصص کریں گے تو آپ میری ویڈیو کو اند تک دیکھے گا تاکہ آپ کو بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے 500 سکر یار کے جو ریٹس ہیں ان کی اپ ڈیٹس جو ہے وہ آپ کو مل سکے جو ہمارے ویورز ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک شیئر کمنٹ کریں تاکہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی اچھی اچھی اپ ڈیٹس جو ہے وہ آپ تک پہنچی رہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر 500 سکیر یار کے جتنے بھی پریزنٹس ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا بحریہ ٹاؤن میں جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے جو 500 سکیر یار کا پریزنٹ ہے وہ ہے پریزنٹ فور پریزنٹ فور جو ہے یہ میڈوے اے اور میڈوے بی کے سینٹر اپوزیٹ آرہا ہے 500 سکیر یار کا یہ پریزنٹ ہے کنسکشن کے اگر اس پریزنٹ کے اندر بات کی جائے تو کنسکشن جو ہے وہ یہاں پہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے پرائیویٹ بیلڈرز جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ گھر بنا رہے ہیں اور یہاں پہ سیلنگ بائنگ بھی گھروں کی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ رینٹ کے اوپر بھی یہاں پہ کافی ساری آپشنز جو ہے وہ ہمیں اس وقت مل جاتی ہیں کیونکہ پہلے یہاں پہ رینٹ کے اوپر جو ہے وہ آپشنز جو ہے وہ نہیں ملتی تھی وہ لوگ جو بہریٹان کراچی کے اندر 500 سکیر یار کے گھر کے اندر انٹرسیڈ ہیں تو وہ یہاں پہ اپنا پرال لے کے گھر بھی بنا سکتے ہیں اور بنا بنایا گھر بھی پراپٹی ایکسینج سے جو ہے وہ خرید سکتے ہیں ریٹس کے اگر میں اس پریزنٹ کے اندر بات کروں تو سب سے زیادہ یہاں پہ جو ریٹس سسٹم چل رہا ہے وہ ایک کروڑ پچاسی لاک سے لے کے آپ کو دو کروڑ پندرہ بیس لاک تک ہے اس پر لکشن یہاں پہ میں پلوٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے پریزنٹ فور کے بعد پریزنٹ سترہ آ جاتا ہے پریزنٹ سترہ جو ہے یہ مین جنہ ایونیو کو فیس کرتا ہے وہ لوگ جو مین جنہ ایونیو فیسنگ پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ پریزنٹ سترہ کو ریکمینڈیشن کرتے ہیں جو لوگ پپلر ایریے کے اندر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پریزنٹ فور بیسٹ ہے کیونکہ پریزنٹ فور کے سراؤنڈنگ اندر بہت زیادہ آبادی ہے بہت زیادہ رہائشے ہیں اور وہاں پہ آنے جانے کا سسلہ بھی لوگوں کا چلتا رہتا ہے کیونکہ اس کے اپوزیٹ جو ہے وہ میڈوے کے اندر آفزیز ہے پروپرٹی کے ڈیفرنٹ آفزیز ہیں کھانے پینے کے فورز کی سٹریٹ جو ہے وہ وہاں پہ بنی نہیں ہیں تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں پریزنٹ سترہ کے اندر اگر میں پانسو گز کے پلوٹ کی بات کروں تو یہاں پہ دو ترہ کی کٹنگ ہے میں دیکھنے کو ملتی ہے ہزار گز کی کٹنگ ہے اور پانسو گز کی کٹنگ ہے پانسو گز کی کٹنگ ہے جو وہ ہمیں یہاں پہ میکسیموم سے منیموم مگر میں ریڈ بتاؤں تو ایک کروڑ پچھمن لاک سے لے کے ایک کروڑ پچھتر لاک تک نارمل پلوٹ ہمیں ملتا ہے بہت اچھا پلوٹ جو کٹیگری کا ہوتا ہے وہ ہمیں دو کروڑ پلس بھی جو ہے اس پر لوکیشن میں ملتا ہے پیراغون ٹاور اس کی سرونڈنگ کے اندر آتے ہیں پریزنٹ ایٹن بہریہ فارم آسیز اس کی سرونڈنگ کے اندر ہے پریزنٹ نائن بہریہ ہل اس کی سرونڈنگ کے اندر آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ گرینڈ جمعہ مسجد کا ہمیں ویو اور علیو اللہ کا ویو بھی جو ہمیں دیکھنے کا ملتا ہے تو لوکیشن اس کی بہت اچھی ہے اس کے بعد سب سے زیادہ موس پپلر پریزنٹ جو ہے وہ بہریہ ہلز ہے پریزنٹ نائن بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹاپ آف تی ہائیڈ لوکیشن کے اوپر یہ پریزنٹ جو ہے وہ لوکیٹ کر رہے ہیں بہت اچھی لوکیشن ہے اس کی لوکیشن اگر میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں آہ بتاؤں تو اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ میڈوے اے میڈوے بی کے اندر کچھ پلوٹ فیسز مل جاتے ہیں کچھ آہ ہائٹیڈ بھی ہیں کچھ رپریشن کے اندر بھی ہیں تو لیکن آل آور لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ پریزنٹ نائن کی ہل جو ہے وہ موسٹ آف ٹاپ لوکیشن کے اندر جو ہے وہ کسیڈر کی جاتی ہے پریزنٹ نائن جو ہے اس میں بھی پانچ سو گرز ہرزار گرز کی کٹنگ ہے ریڈز کے اگر ہم اس میں بھی بات کریں تو یہاں پہ بھی ہمیں جو پلوٹ ہے وہ بھی ایک کروڑ پچاسی لاکھ سے لے کے تقریبا ہمیں کوئی دو کروڑ پچیس تیس لاکھ تک ہمیں پلوٹ مل جاتا ہے مارکٹ جب تیز تھی یہ میں آپ کو اس ٹائم کرنٹ ریٹس جو ہے وہ بتا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر لیکن جب مارکٹ تیز تھی تو جب یہاں پہ پلوٹ جو ہے وہ ہمیں پچیس پچیس تیس تیس لاکھ مہنگے جو ہے وہ پلوٹ ملتے تھے پریزنٹ فور میں بھی یہی سیچویشن تھی پریزنٹ سترہ میں بھی یہی سیچویشن تھی ہیلز کے اندر بھی یہی سیچویشن تھی تو ان لوگوں کے لیے بڑا اچھا شاندار موقع ہے جو بہریہ ٹون کراچی کے اندر پانس سو گز کا پلوٹ لینا چاہ رہے تھے لیکن ان کو بجٹ کا بہت زیادہ ایشو تھا ان کے پاس افورڈیبل پرائز نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ پلوٹ بہریہ کے اندر پرچیس کر کے گھر بنائیں کیونکہ ایک لیمٹ بجٹ ہوتا ہے کلائنٹ کا کہہ اس نے پل پانس آ گیا ہے کہ بہریہ ٹون کراچی کے اندر پانس سو گز کا پلوٹ اس کو بجٹ کے اندر بھی ملے گا اور اس کے اوپر وہ گھر بھی کنسکشن کروا سکتا ہے اس کے بعد پریزنٹ ستائی سے آ جاتا ہے ستائی سے جو ہے یہ بلکل مین جنہ ایونیو اور بہریہ گولف کے ساتھ لگ رہے ہیں علی فلائی آور جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے پہلے اس کو ہم لندن بریج کہتے تھے لیکن اب اس کا نام جو ہے علی فلائی آور رکھ دیا گیا ہے اس کے ساتھ اسی لوکیشن آ ر بہریہ ہے سراؤنڈنگ اس کی بہت اچھی ہے میری ریکمینڈیشن ہوتی ہے کہ آپ اس جگہ پہ انویسمنٹ کریں جہاں پہ ریٹ کم ہو آنے والے وقت میں آپ کو فائدہ زیادہ ہو اس کی لوکیشن آنے والے وقت میں بہت زیادہ ہوت ہوگی ابھی تو لوگوں کو اس کی لوکیشن کا کچھ آئیڈیا نہیں ہے اس کی لوکیشن کا اگر میں تھوڑا سا آپ کو بریفنگ دوں تو ہلی فلائی آور سے یہ کنیکٹیڈ ہے اس کے بعد پریزنٹ ستائیس ایک سب پچیس ست کے پلوٹ اس کے فیسنگ میں آتا ہے اس پورشن کے اندر پانچ سوگز کے لیمٹیڈ سے پلوٹس ہیں بہت چھوٹا سا پریزنٹ ہے اور بڑی خاص لوکیشن ہے اس پریزنٹ کی یہاں پہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ کنسکشن ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کو اس ٹیم بہت اچھا پلوٹ جو ہے وہ ایٹی فائیف ایٹی نائے نائنٹی لیک سے لے کے ایک کروڑ پانچ ایک کروڑ دس لاگ تک ہمیں یہاں پہ نارمل پلوٹ مل جاتا ہے ایوریج پلوٹ کی بات کر رہا ہوں جو بہت ا بہت اچھا پلوٹ ہے اس کی تھوڑی سی پرائز ہائی ہے یہ میں ریٹ آپ کو بہت زیادہ نارمل بتا رہا ہوں تو میری ریکمینڈیشن ہے کہ آپ پریزنٹ ستائیس کے اندر جائیں اگر آپ نے فوری پلوٹ لے کے گھر بنانا ہے انویسمنٹ کے پوائنٹ افیس سے بھی میں آپ کو تھوڑے سی پریزنٹ جو ہے وہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا پریزنٹ جو ہے وہ پانچ سو گز کے ستائیسے کے بعد گولف آ جاتا ہے گولف میں پانچ سو گز ہزار گز کے پلوٹ ہے گولف بہت ب پرائز ہے کوئی پلوٹ کھڑے کے اندر ہے کوئی بہت زیادہ ہائٹیڈ ہے کوئی بہت زیادہ لیول پہ ہے تو جس طرح کا پلوٹ ہے اسی طرح کے پلوٹ کی جو ہے وہ پرائز ہے نارمل اگر پرائز دیکھے جائے تو یہاں پہ بھی ہمیں تقریباً کوئی ایٹی فائیف ایٹی نائنٹی لیک سے لے کے ایک کروڑ بیس پچیس لاک تک ایک اچھا پلوٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے پھر اس کے بعد جو بہت اچھے پلوٹ ہے ان کی پرائز ڈیٹ کروڑ تک بھی ہیں تو ہزارگاز بھی اس کے اندر ہے انکلوڈیڈ ہے اور یہاں بھی اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے گولف کی گولف فیسنگ جو پلوٹ ہے وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں تو سپیشلی جو گولف کے لورز ہیں ان کے لیے گولف سٹی زیادہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ جی انہوں نے گولف کے اندر ہی پلوٹ لینا تو وہ اس کے علاوہ وہ کسی دوسرے پریزنٹ کو دیکھتے بھی نہیں ہے اور ان کی پرائز بھی نہیں جج کرتے اس لیے وہ گولف کے اندر ہی انویسمنٹ کرتے ہیں گولف کے بعد آجاتا ہمارا پریزنٹ 29 پریزنٹ 29 بھی ایک بہت اچھا پریزنٹ ہے ہائٹیٹ کے لہار سے لوکیشن کے لہار سے جنہ ایونی کو فیز کر رہا ہے اس کی سراؤنڈنگ پریزنٹ 28 ہے ڈانسنگ فاؤنٹین اس کے بلکل ساتھ پریزنٹ 28 کے اندر ہے اور بہت زیادہ پرائیم لوکیشن کے پر یہ پریزنٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کو اس ٹائم اسی پچاسی لاکھ سے لے کے ایک روڑ دس پندرہ لاکھ تک آپ کا پانسو گز کا پلوٹ جوا وہ مل جاتا ہے پری پریزنٹ 29 اور پریزنٹ 27 ہے یہ دو ایسے پریزنٹ ہے اس ٹائم رہائش کے لحاظ سے دیکھا جائے اور تو آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ انویسمنٹ کرنی چاہیے ریٹس کے لحاظ سے بھی بہت اچھے ہیں اور لوکیشن کے لحاظ سے بھی بہت اچھے ہیں اس کے بعد ہمارا سب سے لوک آس پریزنٹ آجاتا ہے جس کا ہم پریزنٹ 33 بولتے ہیں اس ٹائم آپ کو لوک آس پریزنٹ لگ رہا ہوگا لیکن آنے والے وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے فیوچر کے لحاظ سے دیکھا ج تو یہ پریزنٹ بہت ایک پپولر پریزنٹ ہے لوکیشن کے اعتبار سے بھی اور اپنی لوکیشن کے اعتبار سے اور اپنی سراؤنڈنگ کے اعتبار سے سراؤنڈنگ اگر اس کی میں دکھاؤں تو پریزنٹ 35 350 گز کے ویلاز جو ہے سپورٹ سیٹی کے وہ اس کے سراؤنڈنگ میں آرہے ہیں اس کے بعد 32 ہے رفی کرکٹ سٹیڈیا وہ بالکل اس کے فیس کر رہے ہیں اس کے بعد ایفر ٹاور وہ بالکل اس کے فیسنگ آرہا ہے تو یہاں پہ گیلری جو ہے وہ اپریشنل ہو گیا اس کی سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ رہ رہے تھے ان کو بہت زیادہ پرابلم تھی آنے جانے کے لحاظ سے گیلری کے لیے ان کو معاملات دیکھنے ہوتے تھے کہ ضرورت زندگی کی چیزیں ان کو پریزنٹ 2 سے یا پریزنٹ 1 سے یا امتیاز سے آکے ان کو پرچیز کرنی پڑتی تھی لیکن اب ان کی مشکل دھور ہو گیا ہے گیلری وہاں پہ اپریشنل ہو گیا ہے جب مارکٹ یہ وہاں پہ بہت زیادہ تیز تھی تو وہاں پہ آپ کو پلوٹ جو ہے وہ ایک کروڑ سے لے کے آپ کو دو کروڑ پندرہ دو کروڑ بیس لاکھ تک آپ کو بہت اچھا پلوڑ ملتا تھا یہ میں اس ٹیم کی بات کروں جب مارکٹ بہت زیادہ ہائپ کے پر تھی کرنٹر مارکٹ کو دیکھا جائے تو اس پرائز کے اندر آپ کو ڈھائی سو گز کا پلوڑ ملتا ہے برائشنل ہوگا تو آپ کو ڈھائی سو گز کے پلوڑ کے بجائے میرے خیال سے پانچ سو گز کے پلوڑ کو جب ریفر کرنا چاہیے پانچ سو گز کا پلوڑ آپ کے لیے بہت اچھا ہے پانچ سو گز کا جو پلوڑ ہے کے اندر ہمیں 65 سے 70 لاکھ سے سٹارٹ ہوکے ہمیں 85 لاکھ تک ایک اچھا پلوڑ جا وہ پانچ سو گز کا اس پریزنڈ کے اندر مل جاتا ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ آپ کا پانچ سو گز کا اس سے سستہ پراؤٹ کسی اور پریزنٹ کے اندر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو وہ لوگ جو پہریہ ٹون کراچی کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پانچ سو گز پراؤٹ کے اندر ان کے لیے میری ریکمینڈیشن ہے کہ وہ پریزنٹ تھرٹی تھری کو جو ہے وہ چوائز کریں آپ وزیڈ کریں جب آپ اس کو وزیڈ کریں گے مین گیٹ سے ڈسٹنس بلکل اس کا دور ہے لیکن آپ جب اس کو وزیٹ کریں گے دیکھیں گے سرونڈنگ دیکھیں گے تو آپ اس کو ضرور ریکمینڈیشن کریں گے کہ واقعی اس پریزنٹ کے اندر میں اس ٹائم جو آپ انویسمنٹ کرنی چاہیے اور ہانے والا وقت سے ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ تھوڑے تھوڑے پریزنٹ میں نے آپ کو پانچ سو گز کے بتائیں ابھی ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میں نیکسٹ ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کو جتنے پریزنٹ ہمارے رہ گئے ہیں اس کے اندر بریف کروں گا پانچ سو گز کے یہ جتنے بھی میں نے آپ کو پریزنٹس بتائیں ہیں اس ٹائم انویسمنٹ کا آپ کے پاس بہت اچھا چانس ہے کہ آپ ان پریزنٹس کے اندر انویسمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ریٹس اس ٹائم بہت زیادہ آپ کو اچھی پرائز کے اوپر یہاں پر پلوڈ مل جائیں گے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ علی امتیاز کو اجازت دیں ہم ملے گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ